بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ تو کیسے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ لوگوں پتہ ہی ہماری ہفتہ میں ایک چھٹی ہوتی ہے تو آج الحمدللہ چھٹی ہے ابھی صبح کی ڈیوٹی ختم اب ایویننگ ڈیوٹی آئے گئی یعنی اب تین سے بارہ پتہ ہی ہم چھٹی ہوئے دیں کہاں جاتے ہیں آج علو پراتہ کے دل کرتا ہے کھانے کے علو پراتہ کھائیں گے چاہے پییں گے پھر جائیں گے حرم زیارت کے لیے پھر دیکھتے ہیں کہاں جانے کے راتہ ہے پھر ناستہ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں انشاءالہ حرم کے لیے زیارت کرتے ہیں روز رسول کی تو پھر حال روم پر ہی ہوں ابھی ہم آسر کی نماز پڑھ کے آئے بارش کا موسم تھا روم پر گیا دس منٹ کے لیے بایان نکدہ کا دھوپ نکل گی دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ دھوپ نکل گی ماشاءاللہ جا دیکھتے ہیں چاہے بھی آگئے دو الحمدللہ چاہے بھی آگئے الحمدللہ ناشتہ ہوگی اب چلتے ہیں موسم دیکھو بارش ہوگیا یہ اوپر آقسمان دیکھ رہے ہیں ابھی دوپ دی فیر بارش اور موسم ہوگیا ابھی آدھا گھنٹہ واقی ہے ازان ہو رہے ہیں انشاءاللہ حرم میں والحمدللہ ہم اپنے منزل تک پہنچ گئے ہیں سامنے ہیں ماشاءاللہ امت مسجد نبی کا دو ایک میرے پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ ابھی آزان بھی نہیں ہوئی ہے اس کو موسم سے رکھتا ہے اندیرہ ہے یہاں ایک بات دل بہت خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ ہم آئے گئے ہیں مزر نبی میں ابھی مدرب کی نازان ہو رہی ہے ماشاءاللہ اوپر آقسمان دیکھ رہے ہو بارش تو نہیں ہوئی لیکن موسم بناؤں گا اتنا اچھا لگ رہا ہے نا ایک تو حاجیوں کی جھونڈ اوپر سے ماشاءاللہ اتنی اچھی جگہاں پھر آزان ماشاءاللہ کتنے خصورت لگ رہے ہیں اللہ سعید و اللہ تعالیٰ سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ کتنے رونے کے ہیں مزر نبی کے اندر لوگ افطاری کے سامان لگا ہوا ہے ابھی اعظان ہوئے کہ مغرق کی جماعت کھڑی بنوالی ایسے لگتا ہے رمضان آگیا ہوئا ہے رمضان میں ایسی رونے کے رہتی ہے ماشاءاللہ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ بڑھ گئے نماز کے لئے جگہ ہی نہیں ہم بھی ہیں کہیں گھٹتے ہیں جگہ دیکھ کر صرف یہ ملتے ہیں مغرق نماز کے پاس رحمد اللہ جگہ مل گئے چھتری کے نیچے یہاں پہ کارپٹ نہیں ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ ہے کہ بارش کو محصر میں بارش آسکتی ہے تو بارش یہاں سے ٹپکتی ہے اسی لئے کارپٹ اٹھا دیئے لوگ باہر کبھی اندر کے بارچہ تر یہ نیچے ہیں رحمد اللہ آپ کے زیادہ میری اللہ کے شکر سامنے ہیں رو دیرہ شکر دیکھ رو دیکھ رو دیکھ رو دیکھ رو سامنے اقامت ہو جائے ہیں رحمد اللہ مغرق کی نماز ہو گئی ہے اچھا کچھ آواز سب کو سنائیں دے رہی ہے شخص عدیس آئی ہوئے ہیں بیان کر رہے ہیں شخص عدیس مکہ کے امام ہیں دیکھیں اب یہ بھیڑ ہے وہاں جات کمتے ہیں کی نہیں سامنے پوچر لگا ہوا ہے پرپلک تو کھڑی ہوئی ہے ان کا بیان چل رہا ہے شخص عدیس یہ ندر ہے وہ یہی پر ہے لیکن پر حال ندر نہیں آرہا اب دیکھ رہا ہو سبیل بڑھ رہا ہے بیڑ بہت ہے جہاں نہیں پیوانا تک ماشاءاللہ یہ سامنے کچھ دیکھو ایسا نظارہ ہے یہ سامنے ہے باب السلام جہاں سے جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لئے روز رسول کی صل اللہ علیہ وسلم اور کچھ یہ ایسا منظر ہے نماز مغرب کی بعد اب چلتے ہیں ایک دوست ہمارے عیفان صاحب ہے فرم پاکستان کے وہ بول ہے ہم تین سو ایک نمبر گیٹ کے پاس ہیں چلے ہم بھی کچھ سواب کما لیتے ہیں آج خوشی کی بات دیئے ہے کہ جو پارٹیشن لگائے ہوئے تھے یہ سامنے جو جاری لگی ہوئی ہے اس کو ابھی وہ لوگ ہٹا کر اور نزدیک کر دی ہیں یعنی کہ یہاں پہ پوری جگہ ہوئی گئی ہے لیکن تو پہلے یہاں سے تھی جو بیٹھے ہی ہوئے ہیں یہاں سے تھی ابھی ماشاءاللہ وہ لوگ یہاں تک کر دیئے کہ وہ جگہ بہت کم ہو جاتی ہے انہیں لوگ پورا گھر دیتے ہیں جگہ کم ہو جاتی ہے ابھی کھول دی ہیں یہ سامنے تین سو ایک گیٹ نمبر ہے ہمام نمبر دو سو چھے یہی پر بتایاں کدھر ہے ہمارے حیفان صاحب ان کو ڈھوٹتے ہیں ان کو کال کر لیتے ہیں کدھر ہے ادھر ہی بتایا تھے دیکھتے ہیں کال کرتے ہیں کدھر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال چال ہے کدھر ہو بھائی ادھر ہی ہے چاہے کدھر ہو شانواز نہیں آیا شانواز چاہے بنا دیا کدھر رکھے ہو چاہے کو تقسیم کر دیتے ہیں پھر بنتے ہیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں ہمارے عرفان صاحب چاہے تقسیم کر رہے ہیں کدھر گیا یہ سامنے بیٹھے گی چلتے ہیں زیارت کے لیے مسجد گوبہ کی بلتے ہیں سباب مسجد ٹیکسی ریڈی ہے ٹیکسی ماشاءاللہ بسمیلہ کرتے ہیں نکلتے ہیں زیارت کے لیے یا اللہ بیٹھو سر بیٹھو 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 آگے بیٹھو آپ آپ آگے بیٹھو سر ابھی ماشاءاللہ آیشہ کی نماز ہو گئی ہے دیکھ رہے ہو حجیل ہو گئی ہے انگی تینسن نہیں لینا ہاں لوہے والینا یہ دیکھ رو ماشاءاللہ کتنی رہونک ہے یہاں سے نکلنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا دبکہ پانچ میرے لگتا ہے ابھی نماز ہوئی ہے آیشہ کی نماز اسے لئے اتنے بھیڑھ ہیں ماشاءاللہ یہ ہم لوگ آگے ابھی سباب مسجد مسجد خندق کونسی مسجد مسجد عمر یہ سامنے ہے یہ مسجد عمر ماشاءاللہ یہ ہے ماشاءاللہ مسجد قبلتین جہاں سے قبلتین چنجواتا یہی سے ادھا سے دجال آئے گا پہاڑ ہے یہ سب لائٹ جلدی اس کے اوپر یہی نا ادھا سے آئے گا تو ادھا سے مدینہ داخل کوشید کرے گا مگر فریشتے رہ گئے یہی بہتر رہ گئے یہی جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے آئے گا مدینہ باہر ہے یہ حدود یہ مدینہ باہر ہے ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے بارش نظر آ رہے شیشے پر دیکھو ہمیں جا رہے ہیں مسجد کوبا بارش تو بند ہوئی بارش ہو رہی تھی بہت تیز بارش ہوئی ہے یہ وہی مسجد ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کوبا دیکھو اس کی پارکنگ ہم لوگ چلتے ہیں بھی زیارت کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ بادل بیگر جے رہے اللہ اکبر یہاں پر ہے ہمارے عرفان صاحب غادل صاحب یہ ہمارے کلام بھائی ہیں جن کا یہ یوٹیوب چینل ہے قبا کی زیارت کے لئے آئے ہیں ابھی الحمدللہ ادھر عشاء کی نماز یہ ادا کریں گے جب بھی چھٹی ہوتی ہے یہ مدینہ کی سب زیارتیں کرتے ہیں کبھی قبا کبھی قبلتین الحمدللہ ان کو بہت شوق ہے ان کا چینل آپ دیکھتے رہے کریں نیو ویڈیو ملیں گی بلکل ہم فرنٹ سائیڈ پہ ہیں مسجد قبا کی یہ جو سامنے آپ کو منار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد قبا کے جہاں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا یہ وہ پہلی مسجد اسلام کی جو رسول صلی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی یہ سامنے مسجد قبا کی پارکنگ نظر آ رہی یہ عبدالکلام بھائی اور عدیل بھائی ہیں یہ سامنے دونوں بھائی کھڑے ہیں ہاں اس کا مین دروازہ قبا کا جس طرف ہم جا رہے ہیں اس مسجد میں دو رقعات نماز نفل پڑھنے کا عمر جتنا سواب ہے ادھر رسول صلی اللہ ہر ہفتے والے دن تشریف لاتے تھے ادھر آ کے بیٹھتے تھے ایک کونہ ہے اس کے اوپر وہ ابھی بند ہو گیا ہے یہ سامنے وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے یہ وہ حدیث ہے کلام بھائی کیا چاہ رہی ہے ہوای چاہ رہی ہے ماشاءاللہ پارش ہوئی ہے پارش کی وڑیا سے ہوا بھی ہے اور تھنڈ لگ رہی ہے کم سے کم ہفتے میں دس دن میں مطلب یارت میں جس گئے مدینی مسجد کبہ کا اندر کا حصہ ہے یہ یہ اوپر میں اچھا تک لگی ہے اسے لئے پانی تپکتا ہے یہاں پہ کارپیٹ تھی ہٹا دیئے لو اب یہ ساف سفیں چل لئی ہے وہ سامنے زمزم کا پانی ہے اس کے نا لگی ہے پھر یہاں سے جاتے ہیں یہ اندر کی سائٹ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہو سامنے یہاں پہ حضر فق کی موٹ نہیں بیٹھی ہوتی یہ اوپر دیکھ رہا ہے یہ اسی کے نیچے یہاں پہ مسجد بن گئے جو اسلام کے ساتھ پہلی مسجد ہے مسجد عقوبہ یہ سامنے دیکھ رہو امام کے لئے جگہ ہے اور یہ یہاں سے خطبہ ہوتا ہے اور یہ ہے امام کی جگہ نماز پڑھتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اب ہم لوگ الحمدللہ نماز پڑھ لئے ہیں جی جا رہے ہیں زمزم کا پانی پہنے کے لئے سوچا کہ یہ ایک مرتبات والراؤنڈ سے دکھائے دیتے ہیں مسجد عقوبہ تو یہ باہر کی سہان جو بارش ہوتی ہے تو پانی یہاں سے ٹپکتا ہے اسی لئے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہی صاف صفائی ہوئی ہے باقی اندر کا حیث ہے یہ ابھی اتنی حاجی نہیں ہے رات ہے نا دن میں زیادہ آتے ہیں گروہ پورا دن میں آتے ہیں رات میں وہی آتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس وقت تس بدنی والا ہے تو ہمارے فان صاحب آدھر صاحب پانی پہ رہے ماشاء اللہ زمزم کا کچھ نصیب ہوں لوگ ہیں یہ بھی ہم لوگ نصیب ہو جا رہا ہے یہ باہر کا کچھ حصہ ہے ملکہل کی بارش ہو رہی ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گاڑی کے پاس اب نکلتے ہیں روم کے لئے ہو 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 بارش شروع ہو گئی پھر سے بہت تیز بارش ہونے لگی ہے ایسا نہ بھگ جائیں ہم لوگ ہمارے آدھر صاحب ہیں شروع ہو گئے بارش یہ دکو حاجی لوگ کی بس کھڑی ہے آئے ہم زیارت کے لئے یہی دن میں نو دس بھر دن میں آنگے نا پورا یہ ایریہ پھول رہے گا بارش شروع ہو گئے پھر آگے بیٹھو سر آگے بیٹھو نہیں نہیں آگے بیٹھو بہت تیز بارش آدھر شروع ہو گئی آئے پیر صاحب پیر صاحب آ جاؤ آئے بارش نہیں رکھے گی چلو یہ دیکھیں بول کیا بولا تارا حاضر یہ دیکھیں ہمارا بچالان صاحب چائے پی رہے اور بارش کا محسن انجواہ کر رہے یہ دیکھیں یہ نوجوان لڑا کیا کر رہے یہ پہ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگی ضرور پتانا دعا اپنا خیار رکھنا فی ملتے ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک بکر لینا